سیدنا عمر جب بازار میں نکلتے تھے تو کسی نے کہا کہا لے رسول اللہ تو سوڑنا سیدھا کر لیتے تھے کہ بتاؤ کہاں کہا کوئی غلط نہیں کہہ سکتا تھا کوئی غلط نہیں بول سکتا تھا ایک شخص کو مریضہ نہ چال چلتے ہوئے دیکھا اور وہ نوجوان تھا کہا کیا بات ہے تم بیمار ہو کہا نہیں کہا سیدھے چلو یہ مریضوں کا دین نہیں ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز تک دین اور دنیا برابر توجہ ہے کہیں کوئی آدمی انحراف کر نہیں سکتا کوئی مرنے والا غمزہ دار نہیں ہے کہ میری آل اولاد کا وارث کون ہوگا کوئی بڑھتا والا شکر پریشان نہیں ہے کہ پیچھے کمک کہاں سے پہنچیں گے خلافت نے ہمیں پھیلاؤ دیا استحکام دیا وقار دیا لباس میرا اور آپ کا لوگ پہنتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو لوگوں نے پسند کیا تہذیب اور مکہ اور مدینے کی عام ہوئی سکہ لوگوں نے درہم اور دینار جیبوں میں ڈالا چوگے وہ پہنے جو بغدار اور دمشق کے چوگے فخر اس پر کیا بولی وہ بولی آج ان حالات میں ان اللہ والوں نے جمع کیا ہے کہ میرا نہ کوئی لباس ہے میری نہ کوئی تہذیب ہے میری جیب میں اپنا سکہ نہیں ہے میری کوئی منڈی نہیں ہے نہ میرا وزیر اپنا نہ میرا مشیر اپنا اور نہ میری تہذیب اپنے نہ میری تعلیم اپنی اللہ انہیں جزائے خیر دے یہ نکتہ ہے یہ چلا ہے شروع ہوگا اور یہ چھتری اس پورے دھرتی کو گھیرے گی یہ احضاب کا منظر ہے کہ بات آگے بڑی تھی جہاد ایک تصور ہے سید مودود نے لکھا نہیں الجہاد میں اسلام یہ کرنے کا کام ہے اٹھاسی مار کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے جنت تلوالوں کے سائے تلے ہے اور لوگ آگے بڑھے جو بھالا کھا کے گرتا تھا سوارا خون کا پھوٹتا تھا وہ کیا ہشتا تھا کہ فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَا اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو افسردہ نہیں ہیں کہہ رہے ہیں کہ فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَا سودان میں بات چلی تھی ایران میں بات چلی تھی الجزار میں چلی تھی دلیل آگے بڑھ گئے اور لوگوں نے ملکشہ بنانا شروع کیا تو کفر نے دیکھا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا مشرق بھی آگئے اور اندر کے منافق بھی کھڑے ہو گئے احضاب جتھے بنا کر آگئے سَيُحْزَمُ الْجَمُ وَيُعَلُّونَ الدُّبُر دشارت آئی کہ تم ڈھٹے رہو اللہ کے لیے اَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ایک پرچند تلے ایک خلافت تلے ڈھٹے رہے جمع رہے آن بھی آئیں اور خیمیں اکھڑ گئے میں ایک طالب علم ہوں لیکن میرا یقین ہے انشاءاللہ یہ جو پاکیزہ خون کے قطرے ہیں ان کے جو فوارے پوٹ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ صبح قریب ہے یہ جو یہ ختم ہونے والی ہے اور دلیل اور برحان قرآن ہے یہ دین ساری انسانیت کا دین بنے گا خلافت کے خاتمے کے بعد ہوا کیا ایک نقطہ مجھے یہ کہنا ہے آگے بڑھتے گئے تھے لیکن پھر سقوط ہوا سقوط بغداد ہوا اور کتابیں جلائی گئیں خون کی ندیاں بہائی گئیں ہزاروں نے لاکھوں لوگ زبا کیے گئے اور میں جب اپنا پی ایڈی کا مقالہ لکھ رہا تھا تو مجھے مزید امام راضی کے حوالے اس دور کو پڑھنے کا ڈھوکا ملا میرے پاس کہنے کی بہت ساری باتیں نہیں ہیں سات سو سال پہلے ہم غافل ہو گئے تھے ہم سرکوں سرکوں میں بڑھ گئے تھے اللہ تعالی نے شمار سے منگولوں کی آنڈی بھیجی جنہوں نے ہمیں کاتا پیٹا ہماری کھوپڑیوں کے منارے بنائے وجہ کیا تھی غفلت دین ان کو نہ پہنچایا ایمان اور ربن کی بات ان تک نہ مہنچائی سات سو سال گزرے ہیں تو آنڈی اللہ تعالی نے جنوب سے اٹھائی ہے اور وہ ایک تھپڑ ہے جو امت مسلمہ کے موں پہ پڑھا ہے کہ کنتم خیر امت اخریت اللہ اس تمہارا کام تو یہ تھا تم کہاں ہو تم کن کاموں میں گم ہو میں غنراتہ کو دیکھتا ہوں آگے بڑھتے ہیں فوجیں دیکھ رہا ہوں قابل رشک منظر دیکھ رہا ہوں وہاں کے منارے دیکھ رہا ہوں دیکھنے والوں نے جو بول بولے ہیں ان کو بڑی یاد لیکن میں عبداللہ کی یاد کرتا ہوں کہ جب وہ سرینڈل کر کے ایک پہاڑی پہ کھڑا اس بستی کو دیکھ رہا ہے یا صدیوں مسلمانوں نے وقار کے ساتھ گزاری تھی آنسو بیسے ہیں اور ماں کہتی ہے ساری ماں ایسی نہیں ہوتی ماں نے تب بھی حوصلہ دیا ہے کہ اگر مردوں کی طرح سے ان شہروں کا عزت اور غیرت کا دفاع نہیں کر سکے تو اب عورتوں کے لئے رونے کا تمہیں کوئی حق نہیں کہاں کہاں سے زقود ہوا کس کس برعظم سے بس آئے اس روشنی نے تو عام ہونا تھا کہنے کے لئے بہت کچھ ہے کہ مسلمانوں نے جو کھویا ہے وہ کس وجہ سے کھویا ہے اس دنیا نے جو کھویا ہے اور پایا ہے کس وجہ سے مسلمانوں کا انہتاق ہوا تو اخلاقی زوال تہذیبی زوال ہوا انسانیت کی قدریں مٹنے اور کمزور ہونے لگی یہ جو قرآن اور سلح کے وارث تھے اللہ تعالی نے ان کو امام بنایا تھا اس دنیا تھا اور سفیر بنایا تھا صدرات حادثہ یہ ہوا کہ ہم اپنا فریضہ بھول گئے ورنہ اس امت کے پاس دو باتیں ایسی تھی کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا قرآن نے ایک اصول دیا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْقُسُ فِي الْأَرْضِ کہ جو لوگوں کو نفع دے گا وہ زمین پر برقرار رہے گا وہ چھت برقرار رہے گی جو دھوپ اور بارش سے بچائے وہ شجر سایہ دار باقی رہے گا جب تک سایہ دے رہا ہے پاؤں کا جوتا آپ رکھیں گے اپنے پاؤں میں جب تک کہ وہ اپنا فائدہ دے رہا ہے آپ کے جسم کا لباس جب تک آپ کی حفاظت کر رہا ہے آپ اسے رکھیں گے اس دھرتی پر اللہ کا یہی قائدہ ہے امتوں کے بارے میں بھی یہی قائدہ ہے انسانوں کے بارے میں بھی یہی قائدہ ہے ایک صاحب کو بڑی منتیں کر کے ہم نے بلایا کہ یہ بنجاج یونسی ہے آپ پر حق ہے محترم خرم مراد صاحب نے بڑی سی فارشیں کی بل آخر کہا کہ یہ درویشی وہاں سے آگیا برطانیہ سے کون آتا ہے جنت بنا رکھی ایک ساتھی امریکہ گیا کسی نے گاڑی پیچھے سے ماری کمر کی ہٹ جو چھوٹ آئی تو چھے مہینے رکھا کہ تمہارا علاج کر کے بھیجیں گے تمہیں ایسے نہیں جانے لیں گے نفع رسانی اس بنیاد پر وہ مسلط ہیں لیکن میں یاد دلاؤں گا طالب البانہ تذکرے کے دور پر کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دو نفع تھے دین کا نفع بھی اور دنیا کا نفع بھی فلاح دنیا بھی اور فلاح آخرت بھی یہ سبق یاد دلاتے جلاتے شب و روز اوکھے سوکھے گزارتے ہر حال میں اللہ سے راضی داکتہ سرار احمد اللہ کو پیارے ہوئے جو باقی ہیں وہ صدایں لگائے چلے جا رہے ہیں مجھے یہ عرف کرنا ہے کہ اب کریں کیا محض نکات کہ جتنے فکر مند اور درد مند لوگ ہیں اس خلافت کی چھتری کو قائم کرنے کے لیے دین اور دنیا کی حفاظت کے لیے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جو قرآن ہم پر آیت کرتا ہے جو حضرت محمد مجتبہ صلی اللہ سے احمد کے ایک ایک فرد مرد اور عورت پر کر گئے کہ جتنے دینی لوگ ہیں کم از کم بنیادی باتوں پر اتفاق کر لیں کہ ان پر ہمارا آپس میں کوئی لڑنا مرنا نہیں اس پر اتحاق کی بنیادیں رکھیں کہ یہ نکات ہیں یہاں متحد ہیں اور بری مثال ہے کہ ایک جانور مرا ہے تو گد بھی وہاں موجود ہے بھیڑیا بھی موجود ہے اور ہر طرح کے جانور وہاں موجود ہیں نوچ رہے ہیں میں نے امت مسلمہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کساب نے ایک جانور کو گرایا ہے اور اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے بھنبوڑنے کے لیے نوچنے کے لیے ہر درندہ موجود ہیں ان کا اگر اتحاق ہوتا ہے تو امت مسلمہ کا کیوں نہیں کل موضت للہ تسفو وَلَا يَسْفُوَ الْفِسْكِ لِخَاؤُ ہر موضت ہر محبت جو اللہ کے لیے ہے جس کی بنیاد اس کی رضا ہے اس کے لیے جینا مر رہا ہے وہی خالص ہے وہی برقرار رہنے والی ہے وہی پائے دار ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھائی چاراج ہے اس میں کوئی حقیقت اور پائے داری نہیں ہوتی ہے تَعْسَبْهُمْ جَمِعِمْ وَقُلُوبُمْ شَتْتَا ہمارے پاس جو بنیادیں ہیں وہ ایمان اور ایمان کی اولین بنیاد توحید وہ ہستی جو وَحْدَهُ لَا شَرِيْكِ خَالِقِ ہے وہ ہستی جو وَحْدَهُ لَا شَرِيْكِ مَالِقِ ہے وہ ہستی جو وَحْدَهُ لَا شَرِيْكِ حَاکِم ہے اس کی خالقیت میں اس کی مالکیت میں اس کی حاکی میں تو اس کا کوئی شریک نہیں میرے اور آپ کا تعلق اس ہستی کے ساتھ برائے راست ہے اس بنیاد پر اتحاد اور قیادتِ ختم المرسلین لاکھوں درود حضرتِ محمدِ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے آنے سے یہ صویرہ نصیب ہوا ایمان کی سبو نصیب ہوئی میرے دل و دماغ کے بند دریجے کھلے لاکھوں درود ان پر کہ جن کے آنے سے میرا نام بدلا میں عبداللہ اور عبدالرحمن ہو گیا میری بیٹیاں مائیں بہنیں آئیشہ اور فاطمہ ہو گئیں میں معلوم نہیں کس مندر اور گرجے میں ہوتا ہوا سماتم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا حضرتِ محمدِ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو طرزِ فکر بدلا طرزِ عمل بدلا یہ صدا بہار کے عادت آج بھی ہمیں نصیب ہے تازہ کرتی ہے اور تیسری بات قرآن دستورِ حیات جس کی دعوت یہ پاکیزہ کافلہ دے رہا ہے کوئی نظر میں کہہ رہا ہے کوئی نصر میں کہہ رہا ہے کوئی کالم لکھ رہا ہے اور کوئی بیداری کے سامان کسی اور طرح سے کر رہا ہے قرآن قیامت تک موجود رہے گا جس طرح سے سورج روشنی دیتا ہے بلندیوں پر اور مشرق سے مغرب دائمًا وہ چلتا رہتا ہے بلندیاں پستیاں بہر و بر روشن ہوتے ہیں قرآن اس سے زیادہ منور روشن ہے اس میں زیادہ تمازت ہے تاریخ دلوں کو روشن کرنے کے لئے رنگ و نسل کے انتیازات تاثبات کو چھوڑ کر ایک ہونے کی بات کرنی ہے اس کے لئے سیمینار بھی کرنے ہیں اس کے لئے علماء